اسلام علیکم دوستو کیاال چالے میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امجد آٹو یوٹیوب چینل تو دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدموں میں پیش ہوں تو یہ ویڈیو جو ہے بریکشوٹ ڈالنے کے طریقے کے بارے میں ہے تو آپ کے سامنے یہ بائک ہے اس کے ابھی ہم بریکشوٹ ڈالیں گے تو اس کے اب آپ کو یہ نٹ بولڈ شکرار ہے یہ سب سے پہلے آپ نے سٹیپر پتری اور بریک راڈ اس کے بعد یہ ایکسل یہ آپ نے تین نٹ بولڈ کھولنے ہیں پہلے اکسل کھولیں سٹیپر پتری کھولیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ کھولیں گے اس کے بعد آپ کا جو ویل باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے تو اگر کا طریقہ میں آپ کو بتاتے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیلہ اینکون کو دبا دیں اور آل پر سلیکٹ کر دیں تو دوستو مجھے آپ سے ایک گلہ ہے گلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ان سبکرائب جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیکھتے ہیں جنہوں نے سبکرائب کیا ہوتا ہے وہ کم دیکھتے ہیں تو آپ سے میری رکویسٹری بہت میربانی ہوگی کہ اگر آپ میرے سبکرائبر نہیں ہیں تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اس میں آپ کا کچھ نہیں جانا ہمارا فائدہ ہو جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے ضرور ایک بات کرنی تھی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہم نے اس کا یہ نٹ بولٹ جو ہے وہ کھول لی ہیں یہ اس کے نٹ بھی کھول لیا اور ہم ادھر سے ہٹ کریں گے تو یہ ایکسل اس سیڈ کو نکلائے گا ایکسل بائک کا اس سیڈ پہ ہوتا ہے لیٹ سیڈ پہ جو نٹ ہوتا ہے تو ایکسل جو پرانی بائک ہے ان کا رائٹ سیڈ پہ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایکسل ہم نے بائٹ نکال لیا ہے اور ابھی اس کا ویل جو بائٹ نکالنے لگے ویل نکالنے کے لئے سیمپل طریقہ یہ ویل بائٹ نکالا ہے تو اس میں کوئی زیادہ زوج پٹی کا کام نہیں کرنا اگر آپ کی بائک کا سٹینر صحیح ہے تو رام سے نکال آئے گا یعنی تو تھوڑی سی ٹھڑی کر لینے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بریکشو پلیٹ ہم نے نکال لیا ہے تو اندر یہ مٹی وغیرہ ہو اور یہ اس کے بریکشو ہیں جو کہ خراب ہوئے پڑے وہ ابھی ہم چینج کریں گے پہلے یہ والے اتار لیں اتارنے کے بعد اس کو اچھی طرح ساف کر کے پھر ہم نئے والے لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ بریکشو پلیٹ پڑی ہوئی ہے اور اس کے ابھی ہم بریکشو اتارنے لگے ایک سیٹ سے اس کو تھوڑا سے کھیچے گے تو یہ اوپر جائیں گے اور ابھی اس کو ہم تھوڑا سے جاڑ گونج لیتے ہیں اس کے بعد اس کی یہ جو کلی ہے اس کو ہم تھوڑا سے آلنگ کریں گے جو بریک ایجسٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سے آئل لگانا زیادہ نہیں لگانا تاکہ زیادہ پلیٹ میں جو چلا جاتا ہے تو بریکشو کے اوپر آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سے دو یا تین خطرے لگا لیں وہ بہتر ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ بھی ہے اس کامپنی کے بریکشو ہے جو کہ ابھی تک تو بہت اچھے چل رہے ہیں آگے پتہ نہیں کیا ان کا بنتا ہے تو یہ اس کے پرائیس جو ہے وہ 140 روپے کے ہمیں ملے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ABS پنچ ہوا ہے اس میں دو نمبر بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ پرانی باڈی لے جاتے ہیں اوپر لیدر نئے لگا دیتے ہیں تو اکثر ایسا بھی بہت ہوتا ہے ٹھیک تو یہ آپ کے سامنے اس کے سپرنگ ابھی ہم لگا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے اس کے سپرنگ لگا دی ہیں تو ہم اس کو بریگ جسٹ جو یہ بریگ کی پلےٹ ہوتی ہے بریگشو اس میں لگانے لگے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سیمپل سا طریقہ ہے اس طرح آپ نے لگانے ہیں جو گولapse ے ہوتی ہیں وہ گولکلی کی طرف آتی ہے جو چوروز سیٹ ہوتی ہیں وہ بریگ جسٹ کی طرف آتی ہے اسی طرح آپ نے آسانی سے لگا دنے اور اس کو تھوڑی تھوڑی سپرنگوں کو تھوڑی تھوڑی گریس لگا دیتی ہے لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کا دو مسئلے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہب کے ساتھ لگتے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی آواز کرتے ہیں چین کی اور دوسرا یہ اگر اس کو گریس نہ لگائی ہو تو یہ خراب ہو جائے ہیں ٹوٹ ور جلدی جاتے ہیں جو ٹوٹنے کا بہت زیادہ نقصان ہے اگر خدا نہ خاصتہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اس کی چلیپ جو ہے وہ پوری خراب کر کے رکھ دیتا ہے اندر ساری رگڑے ہوتی ہے تو رگڑ گا ساری چلیپ اس کی خراب کر دیتے ہیں تو اس کی ڈرم رینج ہوئے وہ بلکل ٹھیک ہیں وہ ہی پرانے والی ابھی ہم لگائیں گے ٹھیک ہو گیا چار ڈرم رینج ہوتی ہیں چارے ہم نے لگا دیئے اور یہ اس کے بریکشو ہے ہم نے اچھی طرح ساف کر لیے یہ اس کی پلے ہے اتنی پلے ہونے چاہیے نارمل پلے ہے اس سے کم ہوگی تو ویل تھوڑا سا جام ہوگا تو لگانے کا وہی سانسا طریقہ جیسے اتارا ہے ویسے لگا دینا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے ابھی ہم نے ویل پورا لگا دی اور اس سیٹ سے ایکچل لگائے تو ایکچل کو بھی تھوڑا سا آئل یا گریس لگا لیں ٹھیک ہے تاکہ یہ آرام سے لگ جائے اور کل کو کوئی کھولے تو یہ نہ کہے پتہ نہیں کس مکانگی نے کھولا ہے اور آئل ہی نہیں لگایا ایکچل کو یہ بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے میں ایکسل لگا رہا ہوں تو یہ ایکسل لگ گیا اور ویسے ہی اس کی پہلے اپنے جو سٹک پتری ہے وہ ٹائٹ کرنی ہے اس کو ٹائٹ کر کے اس کے بعد ہم نے اس کا بریک والا راڈ لگانا ہے بریک ہی جسٹ کرنی ہو تو وہ اس کے دس نمبر کا بول لگا ہوتا ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں آرام سے جتنی بھی بیک کرنی ہے بیک کر لیں آگے کرنی آگے کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ کے بریک راڈ پیٹ منٹ کرتا ہے بریک راڈ لمبا ہے تو پھر آپ تھوڑی سی اس کو بیک کر لیں اگر نارمال ہے جینوان سائز کا ہے تو یہی پہ چل لیں دیں وہ اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو یہ اس کا تھوڑا بریک راڈ لمبا تھا لیکن اس کے پھر بھی کام کر گیا ہے تو یہ بائیسہ ہمارے کسٹمر تھے جن کا یہ بائک تھی میں نے کیمرہ مارا تو کہتا ہے میں نے نہیں ویڈیو بنوانی چلو نہیں بنوانی تو آپ کی مرضی ہے خیر آپ کی موٹسیکل کی تو بن گئی ہے تو دوستو آپ کے سامنے ہم نے ابھی اس کو ٹائٹ کر دیا اور اس کی بریک وغیرہ چک کر رہے ہیں اللہ حافظ